جو انہوں نے بات کی کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے یہ پاکستان کا حصہ ہندوستان میں اس پر قبضہ کیا اور اس کو ہم نے لے کے پاکستان بنانا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر یہ ہے کہتے ہیں جی کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے تو پہلی چیز تو یہ سمجھ کے تقسیمِ ہند کا ایجنڈا کیا تھا اس سے پھر بات سمجھ آجائے گی جب تک کسی مسئلہ کیا آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ کسی سے بات نہیں کر سکتی آپ کسی جگہ جا کسی سویڈش سے بات کریں یا آپ نے بچوں سے بات کریں وہ پوچھیں گے جی what is the کشمی ڈسپیوٹ you don't know what is the basis what is the background کشمیر کا فلیگ یہاں پہ کھڑ آپ کسی کو پتا ہے کہ یہ چار سفید جو لائنیں ہیں اس جنڈے پہ کس چیز کی اکاسی کرتی ہیں یہ چار لائنیں کشمیر کے چار دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں جو ریاسے جمہو کشمیر کے جو چار بڑے دریاؤں ہیں یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں اور جو چار اس پہ جو لائنیں ہیں green lines وہ کشمیر کے چار خطوں کی اکاسی کرتی ہیں جمہو کشمیر لداخ اور گلگت بلدستان ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ازار کشمیر کی گورنمنٹ کیوں بنی تھی کب بنی تھی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقسیمی ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے یس یہ ہے جب آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان جب میں ہندوستان کی بات کروں گا تو اس سے مراد یہ ہوگا جس میں پاکستان بنگلہ دیش یہ سارا جو پرانا ہندوستان تھا اور بھارت ہے جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم بھارت دیں تو ہندوستان وہ سارا تھا جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو اس سے مراد وہ ہندوستان ہے آپ کو پتا ہے کہ اس پر انگریزوں کی حکومت تھی جب انگریز جا رہے تھے تو آخر میں تین جون انیس سو سنتالیس کو تقسیمی ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا اس وقت جو ہندوستان کی پوزیشن تھی وہ دو طرح کا انڈیا تھا ٹو ٹائپس ون was بریٹش انڈیا جس کو برطانوی ہند کہتے تھے بریٹش انڈیا جس کو دیسی ریاستیں تھی جس کے ریاستوں کے حکمران انڈیپنڈنٹ سے بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ ان کا الہاق تھا تین جون انیس سو سنتالیس کا جو منصوبہ تھا بریٹش انڈیا کہ بریٹش انڈیا کو دو مملکت میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے اس میں پنجاب ہے بنگال ہے یو پی ہے سی پی ہے سندھ ہے یہ بریٹش انڈیا تھا جو انڈین انڈیا تھا جس کو دیسی ریاستیں وہ پانچ سو پینسٹھ کے قریب دیسی ریاستیں تھی جس میں ہیدراباد بھی تھی جمہو کشمیر تھی اس کے بعد یہ بہاولپور تھی کلات تھی جونانگار تھی چھوٹی موٹی ان جو علاقے پاکستان یا ہندوستان کی طرف جا رہے تھے ان کا تائین ہوا تھا انیس سو چھالیس میں جو انتخابات ہوئے تھے ان انتخابات میں جہاں مسلم لیگ جیتی تھی گولا کہ پاکستان میں جائیں گے جہاں پہ کانگرس جیتی تھی وہ ایڈیا میں جائیں گے لیکن جو دیسی ریاستیں تھی پانچ سو پینسٹھ ان میں انتخابات نہیں ہوئے تھے اسی طرح ریاست جمہو کشمیر میں آل انڈیا مسلم لیگ نہیں تھی کشمیر میں آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی مسلم لیگ نہیں تھی اس لیے مسلم لیگ دیسی ریاستوں میں نہیں تھی تو اس وقت جو دیسی ریاستیں تھی ان کے حکمرانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں اپنے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے ہندوستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ ملنا ہے یا آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنے ہے تین جون انیس سو سنتالیس کا بھی آپ گوگل کر کے اس کو چیک کرنے جو بھی آج کر تو بڑا آسان ہے چیک کرنے بات کرتے کرتے گر تو بات غلط لگیا امیجیلی you can check it اسی لیے جو ریاست جمہو کشمیر تھی یہ سب سے بڑی ریاست تھی ہیدرا باگ چھوٹا تھا اس کے بعد کچھ ریاستوں نے کہا جی ہم نے انڈیا کے ساتھ جانے کچھ نے ہم نے پاکستان کے ساتھ جانے اب ریاستوں نے جو الہاق کا فیصلہ کرنا تھا اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا جو حکمران تھا راجہ تھا اس کی مرضی تھی مثلا جونہ گڑ کی ریاست کی عبادی اکثریت ہندووں کی تھی حکمران مسلمان تھا یہ ذلفکارلی بٹو بینزیر کے جو پردادہ یہ شاہ نواز he was the prime minister انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان سے ملنا ہے جانت اس کو انڈیا کے ساتھ دیئے پاکستان ایکسیپٹڈ وہ الگ بات ہے انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا اور جب تک میں سکول پڑھتا رہوں ہمارے نقشے کے ساتھ جونہ گڑ مناور سائیڈ بھی آتا تھا اب انہوں نے بند کر دیا مجھے سمجھیا تھی کہ گورنمنٹ پاکستان نے یہ پالیسی کب تبدیل کیا اور اسی لیے اگر آپ تھوڑا سا اور ہسٹری میں جائیں آپ آج کا ہسٹری کا لیکچر بھی اس لحاظ سے انیس سو تیس کا جو علامہ اقبال کا خطبہ علاباد ہے اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے nothing about کشمیر انہوں نے پنجاب کی بات کی ہے انہوں نے اسام کی بات کی ہے انہوں نے سندھ کی بات کی ہے کیوں کشمیر بریٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں اس لیے اس میں ذکر نہیں ہے اور اسی طرح انیس سو چالیس کے جو قرارداد دے لاہور ہے جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے گھر جا کے دیکھ لیں یا اگر آپ جائیں منارہ پاکستان وہاں پہ لگی ہوئی کیوں ذکر نہیں ہے اس لیے کہ یہ بریٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں یہ دیسی ریاستیں تھیں یہاں کے حکمران انڈیپینڈنٹ تھے انہوں نے ڈیسیئن کرنا تھا اب اس ڈیسیئن کا مضابق جیسے میں نے کہا کہ ہیدر آباد کی باری آئی ہیدر آباد کی اکثریت جو تھی ہندووں کی تھی اور مسلمان حکمران تھے نظام ہیدر آباد نظام ہیدر آباد نے کہا ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنے نامے پاکستان سے ملنے آئیڈیا نے اور وہ تیرہ مہینے انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر رہا اس کے جو امبیسٹر تھے مشتاق محمد وہ پاکستان میں امبیسٹر تینات ہوئے انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے حلوندہ لائبریری میں ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے ہیدر آباد کی داستانیں کونچنان پوری تفصیلوں نے لکھی ہوئے قائدہ پاکستان نے بھی اکسپٹ کیا اس کو تو یعنی انگریزوں کے جانے کے بعد برے سغیر میں دو ملک نہیں بنے تھے تین بنے تھے پاکستان بھارت اور ہیدر آباد اب بات رہ گی کشمیر کی جس پہ ہم نے بات کرنی ہے کشمیر کا معاہدہ تھا بریٹش انڈیا کے ساتھ جس کو سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ کرتے ہیں اس نے انڈیا سے کہا جی میں آپ سے وہی معاہدہ کرنا چاہتا ہوں جو میرا برطانوی انڈیا کے ساتھ ہے بھارت نے کہا کہ نہیں آپ پہلے ہمارے ساتھ الہت کریں گے تب ہم کریں گے انہوں نے یہی بات پاکستان سے کی پاکستان ایکسپٹڈ بارہ اگست انیس سو سنتالیس کو کشمیر کا پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ ہو گیا قائدہ جنہیں گورنرل جنرل اسم سائن کی اور آپ کو پتا کہ پاکستان بننے کے بعد ریاست جمہو کشمیر میں چودہ اگست کو پوری ریاست میں پاکستان کا پرچم لہرایا گیا یونین جیک کی جگہ پہ اور چراغان کیا گیا اور ماراجہ نے خود پاکستان کی پرچم کو سلامی دی یہ تو ہماری ناہل یہ کہ وہ الہا کیوں نہیں ہو سکا اس پر تحقیق ہونی چاہیے کشمیر ملا ہاتھ سے گیا اس میں پھر یہ جو فیٹل میٹ میں تھے ریل تھا خوراک تھی مواصلات تھے یہ پاکستان کو مل گئے سیالکوٹ سے ریل جمو جاتی تھی میرا تو گھری وہ اس کے بالکل سامنے تھا سیالکوٹ میں وہ ریل بند کر دی گئی مہینے بعد خوراکی سپلائی بند کر دی گئی کیوں کی گئی یہ کوئی اس پہ غور تو کرے اور پھر قبائلی حملہ کروا دیا گئی جس کی ضرورت نہیں تھی اور اس قبائلی حملے نے کشمیر کو تقسیم کر دیا اب اس کے بعد اسی اسی ڈیوین کے ہی موقع پہ قائدز نے پوچھا گیا کہ what's your opinion about these states whether they have to choose انڈیا اور پاکستان he said no پاکستان ٹائم سیونٹین جون نائنٹی فورٹی سیون نیٹ پہ دیکھیں مل جائے گورنم میں آپ کو دے دوں گا ہیڈلائن قائدزم کی states can choose to be independent option not limited area to پاکستان تو اس لحاظ یہ اگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ وہاں کے عوام کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان علاقے کے تنازے کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ علاقے کا تنازہ بنا کی ہو یہ بھی بجا کی اب پاکستان خود ہمارے فور نافس والے بار بار کہتے ہیں یہ دو طرفہ تنازہ نہیں یہ عالمی تنازہ ہے دو طرفہ تنازہ ہم نے خود بنایا پہلی ریزولیشن بارہ آگست نائنٹی فورٹی ایٹ کو یون کی آئی سیکیورٹی کانسل ریزولیشن لکھیں گوگل میں ٹویلس آگست نائنٹی فورٹی ایٹ اس میں کہا گیا جی کہ ریاست سے پاکستان اپنی ساری فوج باہر نکالے گا ہندوستان اے بلکا مجارٹی آف فورسز باہر نکالے گا اس میں پلیبیس رہی جو گا کشمیٹی سے پوچھیں گے آپ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں ہندوستان سے جانا چاہتے ہیں یہ حضار جانا چاہتے ہیں اب یہ تھا انٹرنیشنل عالمی تنازہ اس میں ہوا یہ کہ قائد عظم صاحب کی وفات ہو گئی اس کے بعد قائد عظم کے نا اہل جانشین جو آج دکھ ہم پہ مسلط ہیں انہوں نے جو پاکستان کا حال کیا وہ حال انہوں نے کشمیٹ کا بھی کشمیٹی کئی دفعہ گلا کرتے ہیں میں نے کہا انہوں نے پاکستان کے کون سا چھال کی ہے پچیس سال بعد گتوادہ اس کا جناس پاکستان ٹوڑ دی ان لوگوں ان لوگوں نے نئی ریزولیشن لے کر پانچ جنوری نائنٹی فورٹی نائن جس میں اس کو انہوں نے کہا جی کہ اس میں ہم دونوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ان کا نسیئن ہوگا اور مزے کے بعد یہاں کہ وہاں اس وقت سے یونائٹڈ نیشن کی جو ملٹری ابزرورز ہیں وہ جو لائن ہے مقبوضہ کشمیر اور اپنا آزاد کشمیر اس کے درمیان وہاں پہ ہیں سویڈن کے بھی ہیں شروع سے ابھی بھی سویڈن کے پانچ فوجی وہاں پہ ہیں موجود اب اس مشن کا نام کیا ہونا چاہی تھا یونائٹڈ نیشن مشن ان کشمیر ہونا چاہیے تھا اس کا نام ہے یونائٹڈ نیشن مشن انڈیا انڈ پاکستان تو دو طرفہ تنازہ تو ہم نے خود بنایا پھر اس کے بعد جب تاشکل معایدہ آیا ابھی اس میں چونکہ سیکنڈ پارٹ میں بھی کچھ میں نے باتیں کرنی ہے لیکن اس میں کشمیر کو کھونے کے پاکستان اتنے مواقع ضائع کی پہلا جب راجہ نے الہاق کر لیا تھا کشمیر کا پاکستان سے تو یہ الہاق کیوں آگے نہیں چل سکا ریل کس نے بند کی خوراک مہا سپلائی کس نے بند کی نمبر دو کوئی یہ بتایا کہ قبائلی حملہ کیوں کر آیا گیا جب ایک بندہ اب آپ پھر سائن کر رہا ہے تو آپ اس کو اب مارنا شروع کر دیں ریکشن ہے کیوں قبائلی حملہ کیوں یہ چودری غلام عباس نے بھی اور کیش کرشی صاحب نے بات میں لیاقت علی خان سے بھی پوچھا کہ قبائلی حملہ کیوں کر آیا گیا دو تیسرا لیاقت علی خان کے فوت ہونے کے بعد شایدت کے بعد وہ وقت تھا سیکورٹی کانسل میں فورٹی ایٹ ٹو ففٹی ایٹ دس سال میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا اس وقت سلامتی کانسل میں نیا نیا مسئلہ تھا شور اغل تھا آپ کو پتہ یونیٹی نیشن کے جو سیکنڈ سیکرٹی جنرل ہیوہ سویٹ یہ ہزار کراؤن کا جو کرنسی نوٹس اس کی تصویر ہے ہیوہ سیکنڈ سیکرٹی جنرل اس نے بڑی کوشش کی دس سال میں پاکستان میں اس نے کچھ نہیں کیا نائنٹی سکسٹی ٹو میں انڈیا اور چائنہ کی لڑائی ہوتی آپ کو پتہ چائنہ نے خوب پھنٹی اور وہ اوپر شمیر کی طرف نہیں یہ میجر صاحب بھی جانتے ہیں اس میں جناب چائنہ نے چائنہ پاکستان کو یہ موقع ہے آپ کو پتہ پاکستان نے کیا کیا اس کے جواب نہیں ہمارے صدر پاکستان فیلڈ مارچل یو صاحب نے انڈیا کو دفاعی معجی کی پیشکش کی اس نے کہا جی ہم آپ کو مشترکہ دفاع کی پیشکش کرتے ہیں انڈیا کیا اس کے خلاف اس نے کہا جی اگر کوئی بھی سب کانٹیننٹ پر باہر سیمبلہ کرے گا ہم مل کے لڑیں گے یہ تھا اور یہ سکسٹی ٹو میں کیا ہے تین سال بعد ان کو جوش آئے انہوں نے پریشن جبرالٹر اپنے فوجی کو داخل کر دی لڑنے کے دی پیسٹ کی جنگ جنگ شروع کی جنگ ہم نے شروع کی اپنیشن جبرالٹر اگست میں انہوں نے شروع کیا بعد میں تو چھ ستمبر رکھو اس نے تو حملہ کرنا ہی تھا پہلے تو ہم نے شروع کیا نا چھانپ جوڑیاں اور پاکستان کی ائر فورس جوہاں حملے کر دی رہی اس کے بعد جنگ ختم ہو گی اب معایدہ جا کے تاشکن دعا تاشکن سے کیا ملا پاکستان اور اس معایدے میں کشمی کی شامل نہیں جن کے لئے لڑائی ہو رہی ہے ان کو تو اس پہ شامل کرو اس کے بعد سیونٹی ون کی وار ہوئی وہ تو داریس پاکستان پہ ہوئی اور اس میں بھی جو معایدہ ہوا اب اس میں پاکستان نے آگے یہ کیا ٹھیک ہے اس میں مجبوری بھی تھی پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب بڑے مشکل علاق میں گئے تھے لیکن اس میں یہ کہا جی کہ ہم کشمیر کو آپس میں بیٹھ کے ہاتھ اسلام کریں گے یہ ہمارا دو طرفہ معاملہ ہے اب اس لئے دنیا کا کوئی ملک بھی کشمیریوں کے حق خودرادیت کی بات نہیں کر رہا کوئی ملک نہیں وہ یہ جس مرضی ملک کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں وہ یہ کہا کہ دونوں آپس میں بیٹھ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ادروائز وہ خاموش ہے زیادہ در تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا جو انٹرل معاملہ ہے تو میرا حال ہے کہ اس پارٹ کا میرا ٹائم اپ تو ختم ہو رہا ہے اس کے بعد اگر دوبارہ موقع ملے تو پھر میں اس کو پانٹینیو کروں گا کہ یہ مسئلہ آج تک حل کیوں نہیں ہو سکا اور اس کے پاسیبل سلوشن کیا ہے